موسیقی کسی کے پاس جو ہے وہ واضح منڈیٹ نہیں سیاست بھی چلتی رہے گی مگر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ موجودہ حکومت کے لیے وفاق اور صوبائی حکومتوں کے لیے معاشوی مسئلہ ہے عام آدمی کا مسئلہ غربت ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے مہنگا پیٹرول ہے اور اس کے ساتھ جناس کی قیمتوں میں اضافہ ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکومت عام آدمی کو رلیف دینے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا صرف جو الیکشن سے قبل جو دعوے اور نارے تھے وہ صرف دعوے اور ناروں کی حد تکی رہتے ہیں اس حوالے سے آج کے پروگرام آخر کیوں میں ہم حکمان جماعت کے نمائندوں کے پاس بھی جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو انہوں نے عام انتخابات میں عوام کے ساتھ وعدے کیے کیا وہ ان کو پورا کرنے کی اب اہلیت رکھتے ہیں ساتھ ساتھ عوام کے پاس بھی جائیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ نئی حکومت سے کیا امید وابستہ کیے ہوئے رہیے ہمارے ساتھ ناظرین حکمار صاحب موجود ہے ملتان کے سینئر جنرلسٹ عدیب ان سے بھی بات کریں گے ان کی رائے بھی جانیں گے کیا حکومت نے جو حکومت ملنے سے پہلے جو وعدے کیے تھے کیا وہ وعدے پورے ہو سکیں گے یا عوام کو مزید پسنا ہوگا رفیق قریشی صاحب موجود ہیں سینئر جنرلسٹ عدیب رفیق صاحب کیا دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون نے بھی دو سو یونٹ فری کا وعدہ کیا بلاول بھٹو نے تین سو یونٹ فری کا وعدہ کیا اب حکومت بن چکی ہے صدر بھی منتخب وزیراعظم بھی وزرائیالہ بھی بن چکے ہیں عوام کو کیا ملے گا دیکھیں جی امیز کا دامن تو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور موجودہ حکومت کے دو بڑی شاسی پارٹیوں نے جو عوام سے وعدے کیے ہیں اور جو منشور پیش کیا ہے اس کے تحت تو ان کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے اگر یہ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بجلے کے بل کم کر دیتے ہیں اور مہگائی کا جو ایک جن ہے جو کہ بے قابو ہو چکا ہے اگر یہ اس پر قابو پا لیتے ہیں تو عوام اپنے پرانے جو دکھ ہیں درد ہیں وہ سب بھول سکتے ہیں اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کے دکھ و درد میں تو اضافہ ہونا ہی ہے تو حکمران بھی سک کا سانس نہیں لے سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو اپنی پارٹی اپنی حکومت اپنی ساخ پچانے کیا لیے یہ سب سے بہترین موقع ہے کہ وہ ڈیلیور کریں اور اپنے منشور پر عمل کریں یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کیسے ممکن ہوگا کوئی روڈ بیپ نظر آتے ہیں دیکھیں بات یہ اگر یہ کیسے ممکن مالا سوال جو ہے کیونکہ میں نے کہا کہ امید پر دنیا قائم ہے اگر ان کا جو موجود حکمران ہیں ان کا اگر ماضی دیکھا جائے تو یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں عوام پر مسلط ہیں اور آپ پھر عوام کے نام پر یہ ہمارے پر آگئے ہیں اگر انہوں نے اپنا کوئی کام کرنا چاہا عوام کے لیے کوئی باہر سے کوئی ایسے کاروباری سرگرمیان کی روج پر پہنچ جاتی ہیں اور باہر سے انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جاتی ہے اور کوئی کاروبار اور معیشت جو ہے وہ پیہ اس کا چل پڑتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے کوئی ڈیلیور کر سکتے ہیں اور اگر یہ انویسٹمنٹ ملک میں نہیں آتی اور ملک میں کوئی سیاسی انار کی کائے اپنا پیسہ لائیں میں ہمیشہ سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہوں اور میں جس فورم پر بھی جاتا ہوں میں یہ باز لازمی کرتا ہوں کہ اگر یہ ملک سے مخلص ہیں اور ملکی معیشت کو یہ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا پیسہ جو اربو ڈالر دوسرے ملک سے باہر پڑے ہوئے ان کو پاکستان میں لائیں اور پاکستان سے حب الوطنی کا مظاہرہ کریں عملی مظاہرہ کریں تب ہی عبام ان پر احتمال کر سکتی ہے سرانا صاحب لائیں گے پیسے پاکستان سر اگر پاکستان میں یہ پیسہ نہیں لائیں گے تو ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے اچھا ہم نے تو یہی دیکھا کہ ہر حکومت میں جب الیکشن ہوتا ہے الیکشن سے پہلے جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں بڑے خوبصورت وعدے کرتے ہیں خوبصورت دعوے کرتے ہیں لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں تو امید جو ہے ہمیں نہیں لگ رہی کہ بہت اچھا ہوگا کیوں یہ جتنے بھی اس وقت ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے یہ سارے پرانے کی پرانے لوگ ہیں یہ کھیلنا جانتے ہیں عوام سے اور آپ بھی کھیل رہے ہیں جب تک یہ عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے تو ہم نہیں سمجھتے کہ عوام کے مسائلات عملی طور پر کیسے ممکن ہوگا ملک کی جو معاشی صورتحال ہے دیکھیں غریب عوام اس وقت جو ہے مہنگائی سے جان شروعانا جاتی ہے بجلی کے بلو نے جو عوام کا حال کر دیا ہے وہ خوف زدہ ہے اب آپ سبجوں کے ریڑ دیکھ لیں آپ بجلی کے ریڑ دیکھ لیں گیس کا ریڑ دیکھ لیں واسا کے بل دیکھ لیں تو عوام کے اندر اس وقت اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ پی کر سکے انہوں نے ہر حال میں عوام کا رلیف دینا پڑے گا جب تک عوام کو رلیف نہیں دیں گے عملی طور کے اوپر عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ اب نہیں کھڑی ہوگی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کیا سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر بھی ایک ٹینس محول رہے گا ابھی تک جو دیکھا ہم نے حلب برداری ہو یا جتنے سیشن ہوئے اس کے اندر بھی ایک جو ہے وہ اندر کا ایک جو سما تھا وہ مختلف تھا عوام کی بات نہیں ہوئی ابھی تک کیا لگتے ہیں آگے بھی ایسے چلو جائے ہیں ماضی اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو لوگوں کو بے وکوف بنانا سیاستدانوں کا ایک بہترین مشغلہ رہا ہے لیکن اب آج کے جو عوام ہیں وہ ماضی کی نصبت کمپیریٹیو بہت باشاور ہو چکے ہیں اور پھر جس سیچویشن کے اندر الیکشن کے بعد جس طرح یہ گورنمنٹ بنی ہے نا اگر یہ ڈیلیور نہیں کرتے تو یہ نہیں چل سکیں گے اچھا اس کے اندر نے ان کو ایک دو چیزیں ضروری کرنی پڑے گی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو تھوڑا آگے چلا جائے سب سے پہلے ان کو چاہیے گے پیٹرل گیس اور بجلی الیکٹرسٹی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے والا منشور تھا اب الیکشن کے بعد بات کا پیرڈ ہے دیکھیں نا ان کو اب ہنیمون کا پیرڈ بھی نہیں ملے گا ماضی میں ہنڈرڈیز بھی نہیں ہے ماضی میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ہنڈرڈیز ہوتے تھے کسی کے ایک سال ہوتا تھا لیکن اس وقت ان کے پاس کوئی ٹائم within no time انہوں نے کام کر کے دکھانا ہے اور اگر یہ کام نہیں کریں گے اچھا اس کے لئے ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ ایوانوں میں جو اخراجات ہیں ان کو کام کر کے یہ تین چیزوں جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے جن کا غریبوں کے لئے ان کی سبسیڈی دیں پھر اس کے مہنگائی پر کابو پائیں گے تو ہی عوام تھوڑی خوشحال ہوگی عوام جو اس ملکہ 88% عبادی ہے اگر ان کو یہ تھوڑا خوشحال کرنے کے لئے اقدامات کرتے ہیں تو پھر ان کو دوسرے کام کرنے کا موقع ملے گا اگر یہ ان کے لئے نہیں سوچیں گے تو بھی یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے بہت شکریہ جی یہ ہم نے صحافیوں سے بھی اور تذیعہ کاروں سے بھی رائے لی کہ وہ عوام کو حکومت کیا رلیف دینے میں کامیاب ہوگی مزید بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ صحافی برادری ہو یا وہ جس کو جو معاشر کی کریم کہلاتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے مزید بھی بات کریں گے حسان افغانی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ بن چکی ہے عوام سے الیکشن کے اندر بھی وعدے کیے گئے مگر جو ملکی معاشی صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عوام کو کوئی رلیف مل پائے گا دیکھیں ابھی تک تو محسوس نہیں ہو رہا یا لگ نہیں رہا کہ یہ حکومت کوئی رلیف دے سکے گی یہ وہی حکومت ہے جو پہلے بھی پاکستان کے اوپر مسلط رہی اور یہ کبھی پیپلز پارٹی کے نام سے رہے کبھی نون لیگ کے نام سے رہے اور کبھی پی ڈی ایم کے نام سے اتحاد بنا کر یہ لوگ آئے لیکن انہوں نے پاکستان کے عوام کو کسی صورت میں کوئی رلیف نہیں دیا آج بھی وہی جو کل چونچو کا مربع تھا آج وہ الگ الگ ہو کر دوبارہ سے ہمارے اوپر حکمرانی کے لیے آئے ہیں اور آپس میں ان کی ڈیل ہے اور اس ڈیل کے مطابق یہ لوگ یہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ چیزوں کی آہ اشیاء کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ شروع ہو گیا اور آہ ابھی آہ شاید کسی بھی وقت میں پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ایک بڑا دھماکہ ہوگا اور اسی طرح سے باقی جو ہماری مہنگائی کی صورتحال ہے وہ اس وقت بڑھ چکی ہے آہ مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے اور اس کے اندر مزید بڑھنے کی امکانات بھی موجود ہیں اور لگ جئی رہا ہے کہ یہ حکومت آہ پچھلی گورنمنٹس کا تسلسل ہوگا اور پاکستان کے اندر حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملکی معاشی صورتحال ہے ابھی آپ نے کرز بھی دینے ہیں پھر آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ آپ نئے مہاہدے کے لیے جا رہے ہیں ظاہرہ اس کی بھی شرائط ہوگی تو حکومت ڈلیور کرنے کی پوزیشن میں دیکھیں جب تک ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نہیں نکلیں گے اگر ہم ایک بار ان کو نو مور کہتے ہیں اور ان کے ساتھ عوام کو ہم اپنے کو ریلیو ملک چلا سکتے ہیں ملک چلانا مشکل نہیں ہے پاکستان کے اندر اگر کے پی کے کی گورنمنٹ ٹیکس کم کر کے دیکھیں نو سو روکا کرز ہے وہ کہاں استعمال ہوا ہے ہم اپنی عیشیاں ختم کریں عوام کو کچھ نہیں ملا عوام کو کچھ نہیں ملا اور بیوروکریسی عیشیاں کر رہی ہے مطلب ہمارے پاس نئے گاڑیاں بھی آگئی ہیں نئے گوڈالے بھی آگئی ہیں لیکن ہم اپنے اخراجات کرنے کے لئے حکومت تیار نہیں ہے اور جب ہم نے حکومت نے اپنے اخراجات کو کم کیا اس کے بعد عوام کو بھی ریلیف ملے گا اور پاکستان کے اوپر یہ جو نو سو عرب کا کرز ہے اس کے اندر بھی کمی آئے گی اور نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ حکومت بھی وہی کام کرے گی جو انہوں نے پہلے کیا اور اس کے نتیجے کے اندر ان سب کو پوری طرح سے ریلیف ملے گا حکومنانوں کو بھی ریلیف ملے گا اور بیوروکریسی کو بھی ریلیف ملے گا لیکن عوام ان کی چکی کے اندر مزید پیستے جائیں گے اور مہنگائی کے اندر مزید بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہم نے بات کی مزید آپ جائیں گے ایک وفقے کی جانے گا وفقے کے بعد جو ہے وہ مزید لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ انہیں نئی حکومت سے کیا توقعات ہیں ویلکم بیک ناظرین سکھ شہریہ ہمارسہ موجود ان سے بات کریں گے ایک کہ وہ نئی حکومت سے کیا توقعات رکھے ہوئے کیا کہیں گے نئی حکومت سے کیا توقعات ہیں کیا عوام کو ڈلیور کر پائے گی ابھی تک تو کوئی ایسا ویزن ان جماعت نون لیگ کا تو نظر نہیں آرہا جب سے یہ حکومت بنیا ہے انہوں نے پہلے ہی یہ دعویٰ کیا تھا یہ تین سو یونٹ بجلی دینے کا وہ بھی نظر نہیں آرہے یہ جتنے بھی انہوں نے کمپین کے دوران جتنے بھی وعدے کیے تھے یہ سب جھوٹے نظر آرہے ہیں ابھی انہوں نے راشن پروگرام کے حوالے میں بات کیے تھے کہ ہر گھر گھر میں ایک راشن ہم پنچائیں گے رمضان پیکج کے حوالے سے ابھی تک وہ بھی چیزیں اتنی نظر نہیں آرہی تو ان حوالے سے ہم یہ اس حکومت پر ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آرہا کہ یہ ڈلیور کر پائیں گے ڈلیور نہیں کر پائیں گے یہ ان کا کہنا ہے مزید بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ عوام اس بارے میں کیا کہتی ہے جی تو اس وقت ہم بات کریں گے کہ کیا حکومت جو ہے وہ عوام کو ڈلیور کر پائے گی یا صرف وعدہ ہی رہیں گے اس وقت زلہی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال حاشمی بھی ہمیں ملے ہیں ہم سے بات کریں گے ڈاکس آپ کیا سمجھتے ہیں کیا عوام کو جو وعدے کیے گئے عوام سے جو اس کو ڈلیور ہوتا نظر آئے گا میرا خیال یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم ٹو ہے پی ڈی ایم ون جو کی جو حکومت تھی اس میں تقریباً یہی ساری جماعتیں سوائے ایک دو کے شامل تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ سولہ مہینے کی حکومت میں جو ایک ظلم اور مہنگائی اور بے روزگاری کا عذاب جو ہے پوری قوم نے جو ہے کہ اوپر مسلط کیا گیا جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہی ہے اور آج بھی آپ اخبار میں خبر دیکھیں تو جو ہے ایل پی جی کیمت تین سو روپے کے حساب سے بڑھائی گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ ڈلیور نہیں کر سکتے اور یہ تو اب حکومت لیجیٹی میٹ بھی نہیں ہے یہ تو عوامی منڈیٹ بھی نہیں حاصل کر کے آئی یہ مسنوعی طور پر بنا کر مسلط کی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ عوام ان سے کوئی توقع رکھتے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی ایسا کوئی فارمولا ہے کہ یہ ڈلیور کر سکیں یہ چار چار پانچ پانچ باریاں لینے والے خاندانوں کو پھر دوبارہ عوام کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے مسنوعی طریقے سے ان کو منڈیٹ دیا گیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ڈلیور کرنے کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی اختیار رکھتے ہیں اور نہ منڈیٹ رکھتے ہیں اب محترم ڈی سی صاحب کا کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ گھروں میں جا کر راشن دے اب یہ کام ڈی سی صاحب کا ہے یا یہ انجیوز کا ہے یہ کام تو انجیوز کا ہے یہ ڈی سی کا کام تو ملتان کے اندر ہونے والے جرائم کو روکنا ہے جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر پڑے ہیں ان کی صفائی کرنی ہے گٹر اُبل رہے ہیں ان کی صفائی کرنی ہے جو سکتے ٹوٹی پڑی ہے تو راشن جو ہے ڈی سی صاحب دیں اور پھر آر پیو صاحب بھی جا کر راشن دیں تو ماشاء اللہ یہ جو ہے نا کام اور پھر اسادزہ اسادزہ بھی جا کر راشن دینے شروع کر دیں تو اب میرا خیال ہے مشن یہ ہے کہ سارے کام ڈاکٹر بھی اپنا کام چھوڑ دیں آر پیو صاحب بھی اپنا کام اور پولیس چھوڑ دیں اور ڈی سی صاحب اور ان کا عملہ بھی کام چھوڑ دیں اور سب جا کر جو ہے وہ دس کلوں کا آٹھا غریب تک پہنچانے کی فکر کریں کیسے خوش ہوں گے راشن وہ دے رہے ہیں بلاول بٹو نے تین سو فری یونٹ بجلی کا اعلان کیا تھا نون لیگ نے دو سو یونٹ کا اعلان کیا تھا آپ بھی بھی خوش نہیں ہو آپ پانچ سو صرف اعلانات سے اگر عوام کو اب تک اعلانات تو روڈی کپڑے اور مکان کا اعلان بھی کیا گیا تو عوام کو تو نہیں ملا پاکستان کو ایشئن ٹائگر بنانے کا اعلان کیا گیا پاکستان تو کرزوں کے بوشتلے دب گیا تو ایشئن ٹائگر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے یہ صرف نمائشی کام کر سکتے ہیں اور ان نمائشی کاموں سے کبھی آپ لنگر خانے کھول دیتے ہیں کبھی آپ پناہ گائیں بنا لیتے ہیں کبھی آپ لیپ ٹاپ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر مہنگائی کو کم کریں عام سٹوروں کے اندر آٹے کی قیمت کو کم کریں چینی کی قیمت کو کم کریں گھی کی قیمت کو کم کریں مافیاز کو لگام دے یہ تو لگام نہیں دے سکتے اور الٹا جو ہے پوری ریاستی مشینری کو آٹا اور یہ لوگوں تک جو ہے نا جی راشن پہنچانے کے انتظام پہ لگا دیا ہے تو پھر باقی جو ہے وہ عوام کو جو ہے نا جی ڈاکووں اور لٹیروں اور اغوا کاروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے تو یہ جو ہے یہ کام یہ مشن ہے تو میرا خیال ہے اس مشن سے جو ہے وہ توبہ ہی بلا ہے بڑے غصے میں دکھائی دے رہے ہیں ڈاک صاحب آپ کیا کہتے ہیں جی کیا توقعات ہیں توقعات تو پہلے پینتیس سالوں سے جو عوام نے حاصل کی ہیں وہ ہر عوام کے ہر شہر ہی کو پتا ہے اب ان کی جو مجودہ صورتحال ہے اب اس کو اندازہ کر لیں کہ یونٹ بجلی انہوں نے مہنگا کر دیا ہے اس مد میں اربوں روپے حاصل کی ہیں اور ستر ایسی ہزار لوگوں کو دس کلو تھیلہ اور دو کلو دو ہزار کا سامان بنتا ہے اس حوالے سے پوری منشنری کو بصروف رکھا ہوا ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے اصولا تو ان کو خود شرم آنی چاہیے یہ حکومت چھوڑ کے یہ جماعت اسلامی کے این اوور کریں میں یقین سے کہتا ہوں میں یقین سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر ایک سال کے اندر جو یہ وعدے کریں گے یہ پورے کر کے دکھائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں جی حکومت نے جو وعدے کیے حکومت بننے سے پہلے وہ وعدے کس حد تک پورے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ چار چار پانچ پانچ تھی تین باریاں لے چکے ہیں انہوں نے کیا وعدے پورے کرنے ہیں ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو تہائی اکسیدت کے ساتھ اس وقت حکومت موجود ہے پولیشن گورنمنٹ ہے پولیشن گورنمنٹ ہے لیکن انہوں نے حصہ باتی تو پوری کر لی ہے صدر بن گئے ہیں سپیکرز بن گئے ہیں مکمل بارڈ لیا گیا مکمل بارڈ اصل چیز یہ ہے عوام یہ چاہتے ہیں کہ گیس جو دو سو فیصد بڑھا دی ہے انہوں نے بجری کے بلز جو ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ مہنگائی پیٹرول ڈالر غریب عوام کو یہ ریلیف دیں باقی یہ جو راشن والا معاملہ یہ تو جماعت اسلامی القدمت بہت اچھا کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت آئندہ ایک سال کا اگر ہم ٹائم دے حکومت کو ہنی پون پیریٹ سے باہر نکلے گی تو کوئی عوام کے لیے کچھ سوچے گی کوئی ایسا کوئی لگتا نظر آ رہے ہیں حکومت یہ جیسی بھی لڑی لگڑی یاد جالی ہے اس میں جماعت اسلامی کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ان کو پانچ سال پورے دیا جائیں یہ ایک سال میں بھی کچھ نہیں کر سکتے اور پانچ سال میں بھی تو ابھی سے اتجاز کی باتیں کر رہے ہیں اتجاز وہ لازمی سی بات ہے فارم پینتالیس کا مسئلہ تو چل رہا ہے الیکشن کمیشن نے اتنا ڈیلے فارم پینتالیس اپلوڈ کیا اور پھر اس کا سکسٹی پرسنٹ ہٹا بھی دیا ہے تو اس لیے یہ ساری چیز تو جالی اور دھاندلی ہے یہ جو شہری ہیں ان کی یہ گفتگو ہے کہ وہ حکومت سے جو ہے ان کو کہنا ہے کہ حکومت کا سخت مقابلہ ہے ڈلیور کرنے کے حوالے سے مگر دیکھنا یہ ہے کہ حکومت عوام کو کتنا ڈلیور کر سکتی ہے اس حوال سے مزید بھی لوگوں سے جانیں گے اور ان کی بھی رائے جو ہے وہ شامل کریں گے جی اس سے کمار صاحب میاں نوید فرید بھی موجود ہیں معروف کاروباری شخصیت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معروف معلم بھی ہیں بات کریں گے میاں صاحب حکومت نہیں بن چکی ہے اقتدار جو ہے وہ مکمل باٹھ لیا گیا ہے صدر وزیر اعالی اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کا بھی انتخاب ہو چکا ہے عوام کو اس پورے سسٹم میں سے کچھ ملتا ہو نظر آ رہے ہیں جناب جو حقیقت بات ہے وہ تو کوئی کسی قسم کی کوئی امید ہے ہی نہیں نا جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو ہم اس چیز سے کیسے خیر کی توقع کر سکتے ہیں اور وہی کچھ ہونے جو ہم پیچھے دیکھتے آئے ہیں اور مجھے تو کسی قسم کی کوئی خیر اور بھلائی کی توقع نہیں ہے کس طرح خیر اور بھلائی ممکن ہو سکتی ہے کوئی حکومت کو کوئی سجیشن دینا چاہیں گے کیا کریں میرا خیال ہے کہ جی میں تو یہ ہی کہوں گا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے جس کا حق بندہ تھا ان لوگوں کو آنا چاہیے میرٹ کے اوپر ہر چیز ہونی چاہیے اس ٹائم تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے اور ان لوگوں کے پاس طاقت اس ٹائم ہے ان آفیشلی طاقت ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے اب اس ملک کے اوپر رحم کرنا اگر عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا تو ملک کی مزید معاشی صورتی حال جائے وہ خراب ہوگی کیا اس بارے میں کہتے ہیں کہ حکومت عام آدمی کے لیے فوری ایسی کون سی چیز ہے جو حکومت کو فوری اعلان کرنے چاہیے ہیں فوری طور کے اوپر بجلی پیٹرول اور گیس ان کا فوری طور تو آپ کو پانچ سو جنور فری مل رہے گی تین سو بلاول کی طرف سے دو سو نولی کی طرف سے وہ آپ کوئی مل رہی ہوگی ہمیں تو نہیں ملی ابھی تو ہمیں بھی نہیں ملی بس جب آپ کو مل جائے گی ہم اس کے اوپر بھی پرش ہو جائیں گا یہ جو ہے وہ عام آدمی کی بھی گفتگورس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری شخصیات ہیں سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں ان کی یہ رائے ہیں کہ حکومت کے لیے سخت وقت ہے عوام سے جو وعدے کیے تھے ان کو ڈلیور کرنے کے لیے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ حکومت کتنا جو ہے وہ اپنے وعدوں پر جو ہے وہ پورا اترتی ہے اور عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف دیتی ہے اب جائیں گے ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد جو ہے وہ اسی حوالے سے مزید جو ہے وہ بات کریں گے سیکم بیک ناظرین آج کا جو ہمارا پروگرام ہے خاص طور پر نئی حکومت بننے کے بعد عوام اس سے کیا امیدیں رکھتی ہے اس پر ہم جہاں سیاسی رہنماؤں سے بات کی عام شہریوں سے بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو صحافی برادری ہے خاص طور پر جو معاشر کی کریم کہلاتی ہے ان سے بھی بات کی تجزیہ نگاروں سے بھی بات کی کہ وہ نئی حکومت سے عام آدمی کے لیے کیا امیدیں رکھتی ہے بات بھی کریں گے شہریوں سے کیا کہیں گے جی نئی حکومت بنی ہے مہنگائی میں کوئی کمی آس مہنگائی بڑی ہے ہر کوئی غریب رہنڈا پیے کئی تیس ہیں جیڑے میں وہ بحال بیچ کے ساتھ پوری کروں قسم خوضا دی یہ حال پہ پہن تو وہ بھی دے گا ڈیڑھ سور پر ایک کلو ہار بنام مانگے غریب عوام مرد بورٹ ڈے کے پستان دے کریں تو کیے بانتی ہونے غریب آنڈا ہمارندانی آتو چیزیں سستی کریں سا آوام روندی پہیے یہ مہنگائی سستی سیونے بعد جیڑے مہنگائی ہے یہ شہری چیزیں فاری سر بیجلی دے پینے 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 پتہ نو چیرانا ساڑی خوندک بادي کار گرین پیدے چیرانے نا بانی باشری بیو کرن لگی جانے یہ بیلان دے پینے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت بنی ہے عام آدمی بڑا متاثر ہے مہنگائی بہت زیادہ یہ حکومت سے امید ہے کہ کوئی کمی ہو لگتا تو نہیں ہے سار جی لگتا نہیں ہے لگتا نہیں ہے بلکہ نہیں اگر حکومت کو آپ کوئی مشورہ دینا چاہیے کہ فوری عام آدمی کے بہتری کے لیے کیا کام ہونا چاہیے بجلی کی قیمت کم ہو آٹا سستہ ہو پیٹرول سستہ ہو بڑی محدود سی تنخواہ میں گزارہ کرنا اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریجی اور یہ عام شہری ہیں جو کہ اپنی بات بتا رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں گزارہ کرنا بڑا مشکل ہے مزید بھی آگے یہ لیبر طبقہ یہاں پر موجود ہے یہ پینٹ کا لیبر کی لیبر موجود ہے ہم سے بات کریں گے السلام علیکم جی کیا حال ہے اللہ کی رحمت ہے بھائی نئی حکومت بنی ہے جی کیا امید ہے وہ بست ہے کوئی عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی جی اللہ بہتر جانتا ہے سر آپ کو کیا امید لگتے ووٹ دیا ہے ظاہرہ کوئی امید ہے ہم تو دعایاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کر دے ملک کے لات سر جے جے کیا کام کرتے ہیں آپ جی رنگ کا کام کرتا ہوں تو کاروبار ہیں جی اللہ کا شکر ہے سر کاروبار ہو رہا ہے جی 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 آپ کیا کہیں گے جی حضرت کیا صورتحال ہے نئی حکومت آئی ہے کیا امید ہے وہ بست ہے کوئی عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی جی انشاءاللہ ضرور ہوگی ہمارے تو کوشش تھی کہ مسلم لیک نونہ ہے کیونکہ جو وقت ایکچول جو ہم نے دیکھا ہے وہ بہت ایک اچھا وقت تھا جس وقت کھانے کے بھی پریشانی نہیں ہوتی تھی کسی بھی کسی قسم کے بھی کوئی ٹنشن نہیں ہوتی تھی ہر بندہ گھر میں سکون سے رہتا تھا اب جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو نظام سارا جو ہوا ہے تو اب انشاءاللہ کوشش کی اللہ پاک سے دعائیں کی ہیں وارڈ بھی دیئیں اور شروع سے مسلم لیک نون کو دیتے ہیں اب بھی دیئیں تو انشاءاللہ اب آئی ہے حکومت اور شباز شریف صاحب کی بھی آئی ہے مریم نواز صاحب کی بھی آئی ہے ہماری دل سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ملک میں بہتری ہوگی غریب عوام کے لیے رزق کے لیے بھی اچھا ہوگا اور نظام بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ ہم ریکاور کریں گے جو مہنگائی عمران خان صاحب نے کی ہے اس کو انشاءاللہ یہ ریکاور بہت جلد کریں گے نون لیگ نے وعدہ کیا ہے کہ الیکشن سے پہلے وعدہ تھا کہ دو سو یونٹ بجلی فری ہوگی اب کیا لگتا ہے یہ وعدہ کب سے پورا ہونا شروع ہوگا سر دیکھیں جو سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں ہم نے بھی یہ سنے ہیں لیکن وہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ سسٹم کو کیسے اپڈیٹ کرنا ہے ہم تو اس کے بارے میں نہیں کچھ جانتے لیکن یہ ہے کہ جو بھی کریں گے انشاءاللہ بہت اچھا کریں گے حکومت آئیے میف کے پاس بھی جا رہی ہے آئیے میں سمجھ دینے کہ جانے چاہیے دیکھیں سر یہ ایک سیاست ہے اس کے حوالے سے ہم نہیں آپ کو کچھ قائد کر سکتے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ مسلم لیکنون کی حکومت آئی ہے اور ہم وہ وقت دیکھنا جاتے ہیں جو پہلے کسی دور میں تھا اور انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے ہمیں چاہیے اپنے رزق کے ساتھ اور اپنے نظام کے ساتھ اور ملک کے میں نظام بہتر ہو ہمیں وہ چیز مسلم لیکنون میں نظر آئی ہے اور شروع سیم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی ہوگا یہ میرے بھائی ہیں عزیز ہیں جیسے کہیں ان کی مرضی حکومت تو کوئی توقع ہے کوئی بیانت توقع ہے حکومت بیگیا کرے ہر چاہتے چلائیں چلائیں ایڈے مانا لے بلانت گموٹو کرکے نوڈے پیچھو دو مہلا آلات وہاں کہیں گوڑے ہیں کہیں نوڈے ہمیں اگر آپ کے پاس کو سسٹم ہے آپ اس کو چیک کرویں جو آپ نے عوام کے لیے ریلیف بنایا ہے یہ جو آپ رمضان شریف والا پیکی جو آپ نے دیا راشن والا اس میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ٹو تھوزن بھی ساتھ ایدی کا دیں گے تو آپ کی طرف سے تو وہ اعلان ہو گیا اب جو دینے والے آپ کے ادارے ہیں یہ جو آپ کے وہ ہیں سسٹم والے وہ راشن بھی بہت کم دے رہے ہیں اور پیسے بھی نہیں دے بزرگ بھی ایک بیٹر اسلام علیکم جی حضرت کیا حال ہے جی کیا سمجھتے ہیں جی بڑی حکومتیں دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں اب نئی حکومت بنی ہے کیا امید ہے وہ بست ہے کوئی بہتری آئے گی اس حکومت سے ہم تو کہتے ہیں بلاول بھٹو آ جاتا نا بلاول بھٹو کولیشن میں صدر زرداری بن گئے سندھ میں ان کی حکومت ہے بلوچستان میں ان کی حکومت ہے اس نے بے نظیم انکم سکوٹ کا جو کیا ہے نا بہت اچھا ہے لوگوں کا مطلب ہے گزر اقاط ہو جاتا ہے بارحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے نواز شریف بھی اچھا ہے شباز شریف بھی اچھا ہے نواز شریف بہت اچھا ہے وہ ملک کو صدرے گا انشاءاللہ انہوں نے جو وعدے کی ہے نا مریم نواز نے بھی جو وعدہ کیا ہے نا وہ پورا کرے گی سولہ ماہ کی حکومت تھی وہ بھی ظاہر یہ کولیشن گورنمنٹ تھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر حالات زیادہ خراب ہوئے کیسا سمجھتے ہیں نہیں کوئی حالات خراب نہیں ہوں گے یہ لوگ شر پسند جو ہوتے ہیں نا شیطان کی طرح کے یہ خام اخواہ ایسے مطلب ہے زیادتی کرتے ہیں حکومت کو کوئی سجیشن دیتے ہیں کہ فوری جو عام آدمی ہے جس طرح بجلی کے بل ہیں گیس کا بل ہے پیٹرول مہنگا ہے عام ضروریات زندگی جو ہیں وہ مہنگا ہے گھی چینی آٹا دالیں جو عام آدمی غریب آدمی کی بھی ضرورت ہے وہ بہت مہنگی حکومت ان پر فوری مہنگا ہے جو ہے وہ عام آدمی ان کو عمل کرنا چاہیے گیس کے اتنے بل آرہے ہیں بجلی کے اتنے بل آرہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آول نے تین سو جنٹ کا کہا مریم بی بی نے دو سو جنٹ کا مہنگا ہے پانچ سو جنٹ کو بستے ہیں پانچ روپے نہیں چھوڑتے بجلی والے بڑے ظالم ہیں گیس والے بھی ظالم ہیں اتنا اتنا بل بھیج دیتے ہیں حالانکہ گیس تین ٹیم آتی ہے بس اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا ہم تو کہتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے حکمرانوں کو اچھا کام کریں لوگ اچھا کہیں شکریہ جی آپ کا کیا کہیں گے جی میں کل چھناکٹی کارٹ دکھا ہوں انہوں کے جو نیر اوپے دیں توڑا کوئی اٹھتے دکھوئی آٹے کے میں واپس بہت دیتا ہے چھ سات مینوں کے میرا نبینا میٹر چال رہی ہے نبینا جس کی اکھیوں میں نہیں ہے وہ ایسے چال رہے بیل دے رہے ہیں انہوں نے میرا میٹر تبدیل نہیں کیا میرا پیچھل دا انہوں نے بھیجے دی چالی ہزار پی چالی ہزار پی پھر انہوں نے باندھ میٹر چاہتا دے دیتا ہے چالی ہزار پی بیل بار دے کٹھا بار دیتا تھی انہوں نے میرا میٹر تبدیل نہیں کیا ابھی تک یہ رنگو شالہ بھٹا ہے میں نے یہ منٹا کیا یہ جی عام لوگ ہیں جو کہ نئی حکومت سے ان کو توقعات بھی ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ ان کے لیے بہتر سوچے گی تو ناظرین عام آدمی بھی یہ حکومت سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ حکومت اگر چلے تو عوام کا سوچے بجلی کی قیمتوں میں کمی لائے گیس کی قیمتوں میں کمی لائے عام ضروریات زندگی جو ہے ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی آئے تاکہ عام آدمی بھی بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے اور جو ووٹ اس نے دیا وہ اس کا جو ووٹ ہے وہ یہ سمجھے کہ اس کا ووٹ اس کا درست جگہ پر گیا اور اس کو ریلیو جو ہے وہ حکومت سے ملا ہے اب ہم جائیں گے ایک بریک کی جانی بر بریک کے بعد جو ہے وہ مزید نئی حکومت سے عام آدمی کو سیاسی ورکرز کو اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی جماعت کے اپنے نمائندوں کو اپنی حکومت سے کیا توقعات ہیں یہ ہم مزید اس پر بات کریں گے ہلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارساں موجود ہیں سابق ایم پی اے اور سابق مشیر وزیرالہ پنجاب اور مسلم لیگ نون کے ہلکہ انہی ایک سو پچاس سے ٹکٹ ہولڈر جاوید اختر انساری ان سے بات کریں گے کہ نئی حکومت قائم ہونے کے بعد اب کیا عوام کو کیا ریلیف ملے گا خاص طور پر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے حکومت ان منصوبوں پر اور جو خاص طور پر حکومت نے عام انتخابات میں اور جاوید اختر انساری نے خود عام انتخابات میں جو عوام کے ساتھ جو وعدے کیے کہ وہ مہنگائی کو کم کریں گے اور پاکستان کو معاشری طور پر مضبوط کریں گے اب ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت آگے ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے ان وعدوں کو کس حد تک جو ہے وہ پورا کرے گی اور کیا لائے مل ہوگا حیش صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں حیش صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو اقتدار بانٹ لیا گیا ہے صدر کا انتخاب بھی ہو چکا ہے وزرائی حالہ کا انتخاب بھی ہو چکا ہے اس کے ساتھ صاحب وزیراعظم بھی بن چکے ہیں اب عوام کے لیے بھی کوئی سوچا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں روحی چینل کے شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اب ہم نے عوام کی سوچنا ہے جس طرح یہ مرلاوائز الیکشن ہو گئے ہیں صدر کے بھی ہو گئے ہیں وزیراعظم کے بھی ہو گئے ہیں چاروں صحبوں کے وزیراعظم کے بھی ہو چکے ہیں امید کرتے ہیں کہ میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر یہ چاروں صحبوں کے جو وزیراعظم ہیں وزیراعظم کے ساتھ بیٹھ کے ملک کے لیے اپنی عوام کے لیے اپنے لیے تو نہ سوچیں میں یہ کہتا ہوں چھوڑ دیں برملا میں کہتا ہوں امید کرتا ہوں میں اس حکومت سے کہ انشاءاللہ جتنا بھی یہ کام آپ کریں گے عوام کے لیے کریں گے کہ جو مہنگائی کے جو بلدفان آیا ہوا ہے تو اس کو کم کریں اس کے لیے مشاورت یہ ضرور کریں گے اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہم تین چار دن سے میڈیا کے اوپر تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اپنی عوام کو رلیف کیسے دینا اور ضرور عوام کو رلیف دیں گے کیسے رلیف دیا جائے گا کوئی لاحے عمل صرف کینوں سے نعروں سے دعووں سے تو کچھ بھی نہیں ممکن ہو سکتا اگر نعروں اور دعووں سے ممکن تھا تو سولہ ماہ کی جو حکومت تھی اس میں آپ ڈلیور کچھتا کوئی ہماری عوام بھی میں یہی کہوں گا جو تاجر برادری ہے یا جو بھی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ان سے تاون کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بغیر ٹیکسوں کے ملک نہیں چلتا کوئی ایسی پولیسی بنائیں کہ جس سے تاجروں کا بھی میرا کہنے کا میں خود بھی تاجر ہوں کہ ایسی پولیسی اس کو بنائیں کہ جس میں تاجر ٹیکس دیتے وقت بھی خوش ہوں تاجر کتنے کی بل بار بار کے جب اپنا کر رہے ہیں اسی رپیس یونٹ جو ہے تاجروں کا اپر لگا ہوا گیس کے بل کبھی اتنے بل نہیں آئے جو یہ بل آنے شروع ہو گئے ہیں کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی سسٹم کوئی ایسا اخراجات کوئی اپنے وزیر کام بنا لیں میں یہی کہوں گا کبھی نہ جو ہے چھوٹی کر لیں کہ جو ان کے اخراجات ہیں وہ ان کے اوپر نہ لگیں وہ اپنی عوام کے اوپر لگائیں تاجر اب انہوں نے کہا ہے کہ کچھ تاجروں سے بھی ہم ٹیکس لیں ہم کب کہتے ہیں نہ لیں مگر ان کو بھی اتنا نام ماریں کہ وہ اٹھنا سکیں تو میں کہوں گا کہ یہ پلیسی ضرور بنائیں گے جس سے میری عوام کو انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور رلیف دیں ابھی گئے ابھی حالیہ انتخاب کے اندر اور یقینی طور پر مشرم لیگ نون سے کہ امید واران سے عوام یہی پوچھتے تھے کہ آپ کی جو سولہ ماہ کی حکومت تھی وہ اس نے کیا عوام کو ڈلیور کیا تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں چونکہ اب نئی حکومت آ چکی ہے ملک کی معاشی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ سب مہنگی بجلی ہے گیس کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ ہے اب تو جو جو واسا کے بل ہیں وہ بھی عام آدمی بھرنے سے کاسر ہیں ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو کب ریلیف ملنا شروع ہوگا عوام کو میں کہوں گا کہ یہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہی ہوگا جو بھی ہوگا بالکل ریلیف دیں گے یہ اپنی عوام کو کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ یہ ابھی پندرہ دن تو ہوئے ہیں الیکشن کو آج ایک مہینہ ہوا ہے اس کے بعد یہ جب بھی یہ وزیر اعلیٰ بنے آج پندرہ دن ہوئے ہیں آج آٹھ دن ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب بنے ہیں حریم ان پیریٹ کا آپ سمجھتے ہیں اب ٹائم ملے گا آپ لوگوں کو کہ آپ کو ابھی آٹھ دن ہوئے ہیں یہ دس دن ہوئے ہیں یہ سو روز ہوئے ہیں نہیں میری بات سنیں یہ ایسی بات نہیں ہے ہنیمون بنانے کے اب دن نہیں ہے اب تو کام کرنے کے دن کام وہ ہے جو صرف صرف اپنی عوام کے لئے ہم بھی میں نے کل بھی کہا ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم بھی کہیں گے کہ آپ سوچنا ہے تو صرف اپنی عوام کا سوچیں کہ اپنی عوام کو رلیف دیں اگر ہم اپنی عوام کو رلیف دیں گے تو ضرور انشاءاللہ اللہ لوگ ان کے ساتھ ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو فوری عوام کو ان میں سے عوام کو اس کا رلیف ملنا چاہیے بجلی کی قیمت میں اضافے میں کمی ہے پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے یا کیا سمجھتے ہیں بلکل ان کو رلیف دینا چاہیے بجلی کے بلوں میں پٹرول میں گیس میں اور یہ جو واسا کے جو سسٹم انہوں نے شروع کر دیا تو میں پہلے کہتا ہوں کہ یہ اگر ریلیف دیں گے یہ منافع ہو ری بھی تو جو زیادہ لوگوں نے رکھ رکھی ہوئی ہے کسی دکان کا کوئی ریٹ ہے کسی کا کوئی ہے تو جیسے اپنا سی ایم صاحبہ ہماری اپنا کہا ہے اس نے یہ جتنے بھی ان کے اوپر جا کے کنٹرول کریں گے جب یہ جائیں گے کنٹرول کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ قیمتوں میں بھی کنٹرول ضرور ہوگا منافع کی شرعہ ایک دکاندار کی یہ دس روپے ہے دوسری کی پندرہ ہے تیسرے کی بیس ہے ایک ریٹ ہونا چاہیے جس سے میں کہوں گا کہ مہنگائی کو ضرور اگر کنٹرول ہوگا تو ایسی ہوگا یہ جو مافیا ہے یہ منافع ہو رہی ہے جو ان لوگوں نے زخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ کنٹرول کریں گے تو یہی جو مال لوگوں کے اندر بڑا باہر آئے گا جب زیادہ ہوگا وافر ہوگا تو مہنگائی کو پر کنٹرول ضرور ہو گا حالی ہم نے قومی سمبلی کا جو اجلاس دیکھے صبحی سمبلی کے جو اجلاس دیکھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے بھی حکومت کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ آہ ان کو سپورٹ نہیں کہہ جا رہا یا ان کو ٹائم سپیس نہیں دی جا رہی کہ وہ آہ جو ہے وہ عوام کو کوئی عوام کے لیے کچھ سوچ سکیں ان کا وہی ہے شہر شرابہ ان کو کیا کہیں گے میں انہیں یہی کہوں گا خود آیا ایسا نہ کریں بیٹھ کے بیٹھ کے اس مسئلے کا نکالیں جب تک وہ نہیں بیٹھیں گے یہ معاملہ صحیح نہیں ہوں گے اب آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت جو ہے وہ دوبارہ سے نیا مہاہدہ کرنے جا رہا ہے نئی شرائط ہوں گی اس کو کیا کہیں گے دیکھو وہ تو کرنا پڑے گا وہ ان کو کرنے پڑیں گے یہ خود اپنا سبسڈی وغیرہ دینا عوام کو کوشش کریں اپنے اخراجات کم کریں اور اپنی عوام کو رلیف زادہ دیں بہلکل اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ستر سال سے ملک چڑھ رہا ہے آپ یہ ہی کہیں ستر سال سے ہی ایسے ہو رہا ہے اب ایسے نہیں ہوگا امید کرتا ہوں مزیراعظم صاحب صدر صاحب اور ہمارے صاحب آپ کو ایک جملہ بڑا مشہور ہوا کہ آپ نے کہا کہ حکومت کو میں مشورہ دوں گا اگر ملاقات ہوئی کہ موٹر ویز نہ بنائیں عوام کو رلیف دیں تو آپ انفرا سٹرکچر کے خلاف ہیں نہیں میں خلاف تو نہیں ہوں میں کہتا ہوں کہ اب عوام کو جو موٹر ویز پر ووٹ نہیں پڑھتا جب پڑھ گیا جو پڑھنا تھا جو ہونا تھا وہ ہو گیا جو بننا تھا وہ بن گیا کس مشکل میں ہے عوام تو اگر عوام خوشحال نہیں ہیں تو کیا کہیں گے پاکستان کو ہے عوام خوشحال کہے گا میرا مولک ہے سارا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ مہنگائی کم کریں اور اپنی عوام کو اس سے نکالیں ہمارا بھی یہی مشورہ اور آگے جو گورمنٹ ہماری بنی ہے آئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ زیادہ فاکس اس کے اوپر ہی کریں گے کہ اپنی عوام کو مہنگائی کے اوپر علیف دیں ہم کہیں گے علیف دیں میرے اللہ نے چاہتے ضرور ضرور اس کے اوپر کام ہوگا آخر میں یہ بتاہی گا کہ آم وزیرا اللہ پنجاب مریعہ نواز شریف کی جانب سے جو اب وہ رمضان کے اندر جو غریب اور نادار افراد کو راشن دیا جا رہے ہیں اس کی تقسیم سے مطمئن ہے طریقہ کار کے ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ لمبی کتاروں میں لوگ آہ کھڑے ہیں تو گھروں تک پوچانے کا بھی انتظام میں کل خود بھی گیا ہوں ادھر اپنا حلقے میں میں نے دیکھا ہے خدا جانتا ہے کہ ان کے پاس ایک لسٹ ہے جس کا ان کے پاس نام ہے وہ ان کو گھر تک پچا رہے ہیں اب لینوں میں جس کا نام نہیں بھی ہے نا وہ بھی لینوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا نہ کریں جس جس طرح انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں جو بھی انہوں نے ڈیٹا لیا وہ ایسا نہیں ہے یہ میں خود کہتا ہوں ہمیں خوشی ہوئی ہے برملہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے سے نام لینے جو لینے تھے نہیں لیا وہاں سے لیا ہے ناظرہ سے اچھا کیا ہوئی ہے آپ کے منطقے نمائندوں کا اس میں کوئی کردار نہیں سفارش نہیں نہیں ہماری سفارش نہیں ہے اچھی بات ہے نہیں تو ہم نے تو یہی دیکھنا تھا نا کہ یہ بندہ یہ سپورٹر یہ بوٹر ہمارے ساتھ چلا مگر مجھے خوشی ہوئی ہے جیسے انہوں نے یہ ڈیٹا لے کے ناظرہ سے کام شروع کیا ہوا ہے میں بالکل کل اپنے حلقے میں ایک فاتحہ کے لیے گئے میں خود دیکھ رہا تھا کوئی بگڑ دا گھر نہیں تھی جو ان کے لسٹوں میں نام تھے اس کے مطابق وہ ان کے گھر کے باہر کھڑے تھے اور وہ ان کو راشن دے رہے تھے آج بہت شکریہ آئی جاوید اختر انساری صاحب آپ کا ہمارے سے موجود تھے سابق مشیر وزیرالہ پنجاب دو مرتبہ کے ایم پی اے اور حالیہ این ایک سو پچاس سے مسلم جی قنون کے ٹکٹ ہولڈر جاوید اختر انساری چونکہ ایک سیاسی آدمی ہے عوام کے درمیان رہتے ہیں تو اسی لیے عوام کی جو نبز ہے اس سے بھی واقف ہے کہ عوام اس وقت جو ہے وہ مہنگائی سے بے روزگاری سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے گیس کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگے پیٹرول سے اور مہنگی اجناس سے تنگ دکھائی دیتے ہیں اور عوام نے ووٹ دیا ہے ووٹ اسی بنیاد پر دیا ہے کہ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی اور ان کی زندگی کو بہتر کیے جانے کے حوالے سے حکومت کام کرے گی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت جو حکومت نے عوام سے الیکشن سے قبل نعرے لگائے اس میں سے حکومت کتنے وعدے پورے کرز پاتی ہے یا عوام کو اگلے انتخابات میں پھر دوبارہ نعروں اور وعدوں تک ہی رہنا پڑے گا اپنے میزبان جنید انور کو پروگرام آخر کیوں سے اجازت دیجئے اللہ نے گے بان موسیقی